بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو بڑی خبر یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کی تیناتی کا معاملہ اس وقت تاخیر کا شکار ہے اور وجہ ہے جناب یہ کہ سابق وزعظم پاکستان عمران خان سے مقتدر حلقے اس اہم ترین معاملے کے اوپر مشاورت کرنا چاہتے ہیں مشاورت جو بلواسطہ ذرائع سے کرنے کی کوششیں کی جاری تھیں اور ان کوششوں کے دوران جس قسم کی شرائط سابق وزعظم پاکستان عمران خان کے سامنے رکھی جاری تھی عمران خان کی جانب سے ان شرائط کو ماننے سے انکار کے بعد اب نئے آرمی چیف کی تیناتی کا جو معاملہ ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا ہے اور وجوہات یہ بیان کی جاری ہیں کہا یہ جارہا ہے کہ شہباز شریف جو کہ گزشتہ چار دنوں سے لندن کے اندر موجود ہیں ان کی نواز شیف سے مشاورت مکمل نہیں ہو پاری اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی اس لیے وہ لندن کے اندر موجود ہیں لیکن اس بڑی خبر کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے جناب کے اس سے پہلے اسی پلیٹ فارم پر میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ مقدر حلقوں کی جانب سے اس بات کی کوشش کی جاری ہے کہ نئے آرمی چیف غیر متنازہ رہے نئے آرمی چیف کے عہدے پر جو بھی شخصیت آئے وہ غیر متنازہ رہے اور اس شخصیت کو متنازہ نہ بنایا جائے اور جب عمران خان سابق عظم پاکستان عمران خان کی جانب سے یہ بات بار بار کہی گئی کہ اس اہم ترین معاملے کی تیناتی جو ہونے جاری ہے اس پر وہ میرٹ کا جو ہے وہ میرٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر یہ تیناتی ہو تو اس پر انہیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں اور پھر وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اس اہم ترین اور بڑی تیناتی کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے چور پاکستان کے ڈاکو کر رہے ہیں اشارہ ان کا نواز شیف کی جانب اور عاصف زرداری کی جانب جو کہ پاکستانی عدالتوں سے مجرم اور ملزم ہیں بالترتیب اور خاص طور پر نواز شیف کے متعلق جو کہ پاکستانی عدالتوں سے نہ صرف جو ہے وہ سزا یافتہ ہیں بلکہ مفرور مجرم ہیں ان کے حوالے سے خاجہ عاصف کا یہ بیان کہ ان سے شہباز شریف نے آرمی چیف کی تیناتی کے معاملے کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں یہ خاصہ حیران کن تھا اور عمران خان نے ان اطلاعات کے بعد ان شرائط کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کیا شرائط کیا تھی شرائط یہ تھی کہ عمران خان جناب مشاورت کے عمل کا حصہ بنے نئے آرمی چیف کی تیناتی کے اوپر اور وہ اپنا نام بھی دیں کہ وہ کس کو آرمی چیف جو ہے وہ کے حدی کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں نواز شیف بھی نام دیں اور اس کے بعد اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے لیکن عمران خان نے اس بات کے اوپر انکار کیا کہ اس اہم ترین تیناتی کے اوپر اگر کسی کا کردار ہو سکتا ہے اگرچہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ امپورڈڈ حکومت ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے آئی لیکن اس کے باودود شہباز شریف کا ایک کردار تو بنتا ہے لیکن کسی قسم کا کوئی کردار جو ہے وہ آصف زرداری یا نواز شریف کا نہیں بنتا چاہے نواز شریف جو ہے وہ شہباز شریف کی پارٹی کے سربراہ ہوں یا آصف زرداری ان کے اتحادیوں اس کے ساتھ عمران خان کے جانب سے یہ موقف بھی سامنے آیا کہ ان کے سامنے جب یہ شرائط رکھی گئی کہ لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے آئندہ الیکشن کے اندر نواز شریف کو جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے اور ان کو یہ کہا گیا کہ وہ نواز شریف کو پاکستان واپس لانے اور ان کی جو سزا کا عمل ہے اسے ختم کروانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر دو تھائی اکسیت سے قانون کی منظوری کی عمل کا حصہ بنے جس سے عمران خان نے صاف انکار کر دی اور عمران خان نے یہ کہا کہ وہ بالکل بھی اپنی مرضی کا کوئی آرمی چیف تینات نہیں کروانا چاہتے وہ صرف اور صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی جو تیناتی ہے وہ میرٹ کے اوپر ہو اب اس میرٹ کے اوپر بات چیت جاری ہے میرٹ کیا ہے اس لیے یہ معاملہ اب تاخیر کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ چند ہفتے پہلے کی خبریں کچھ یوں تھیں کہ موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو چھے ماہ کی توصیح دینے کے حوالے سے آصف زرداری کی جانب سے تجویز دی گئی ملنہ فضروان کی جانب سے تقریباً ایک سال کی توصیح کی بھی بات ہوئی اور کہا گیا کہ اسمبلیوں کی مدد بھی تھوڑا سی آگے بڑھا لی جائے دو سال کا ذکر بھی ہوا کیونکہ جب عبران خان نے یہ کہا کہ جب تک نئے الیکشن نہیں ہو پاتے اس وقت تک نئے آرمی چیف کی تیناتی کا جو معاملہ ہے اسے موقع کر دیا جائے پھر اس دوران کچھ اس قسم کی تھیوریز بھی گردش میں آئیں اور یہ بھی کہا گیا کہ آصف زرداری اور نواز چیف کی یہ خواہش ہے کہ نئے آرمی چیف کے طور پر ممکنہ طور پر جو جنرل فیض حمید ایک امیدوار ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو اس طریقے سے اپریل تک پہنچایا جائے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں اور اگر نئے آرمی چیف کی تیناتی ہونے کے بعد اگر پاکستان الیکشن کی طرف جاتا ہے تو اگلے ممکنہ وزیراعظم عمران خان کے پاس ایک بار پھر جو ہے وہ آرمی چیف کو تبدیل کرنے اور نئے آرمی چیف کے طور پر اپریل کے مہینے میں جنرل فیض حمید کو لانے کا آپشن موجود نہ ہو اس لیے اس معاملے کو اس جو ہے وہ اپریل تک لٹکایا جائے اور دوسری تجویز یہ تھی کہ اگر نئے آرمی چیف کی تیناتی ہو بھی جائے تو اس قسم کا کم اس کم جو ہے وہ ان سے کو وعدہ لیا جائے کو اس قسم کی بات کی جائے کہ جناب اگلے اپریل کے مہینے تک جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوں گے اور اس کے بعد میئی یا جون کے اندر الیکشن میں جائے جائے تاکہ اس دوران جنرل فیض حمید سمیت دیگر جو جرنیل اپریل کے مہینے میں ریٹائر ہونے ہیں وہ ہو جائیں لیکن اس وقت عمران خان کی جو کمیٹمنٹ ہے پاکستانی عوام کے ساتھ عمران خان کی جو کمیٹمنٹ ہے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ پاکستان کی سیاست آئین اور قانون کے ساتھ اور جس طرح سے عمران خان ایک عوام کی حقیقی ازادی کے لیے لانگ مارچ لے کر اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں اور انہوں نے اس بات کا اعلان کر رکھا ہے کہ وہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران جو ہیں وہ پنڈی پہنچیں گے اور پنڈی سے لانگ مارچ کی قیادت وہ خود کریں گے کچھ اس قسم کی کیا اثرائیاں بھی ہوئیں کہ عمران خان بطور خاص پنڈی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں اور کیا پنڈی میں لانگ مارچ یا دھرنا ہوگا یا اس کا رخ جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب ہوگا اس حوالے سے بھی اسلام آباد کے باخبر حلقے مختف دعوے جو ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آئے اسی دوران شہباز شریف جو ہیں وہ نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن پہنچے اور پھر یہ کہا گیا کہ دو دن کا دورہ انہوں نے لندن کا اپنا بڑھا دیا وجہ بتائی گئی جناب کے ناساز یہ طبیعت ہے طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے لیکن وہاں سے بھی یہ اطلاعات آئیں کہ نئے آرمی چیف کی تیناتی کا جو معاملہ ہے اس پر نواز شریف سے وہ مشاورت کرنے کے لیے گئے تھے جس میں کچھ حلقے عمران خان سے بھی مشاورت کر رہے تھے اور عمران خان سے گرین سگنل ملنے کے بعد وہ تمام تر معاملات نواز شریف تک پوچھانے تھے اور پھر نواز شریف سے گرین سگنل ملنے کے بعد پاکستان آ کر نہ صرف نئے آرمی چیف کی تیناتی کا معاملہ آگے بڑھنا تھا بلکہ نئے الیکشن کے حوالے سے تاریخ کے اوپر بھی کوئی بات چیت اور اعلان جو ہے وہ ہونا تھا اسی دوران پر یہ خبر بھی ہے کہ کچھ انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں جس میں سعودی عرب کی اہم ترین شخصیت بھی شامل تھی کہ وہ بھی اس اہم ترین معاملے میں کردار ادا کر رہے ہیں پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ بھی جاتے جاتے یہ چاہتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اور عمران خان کے درمیان معاملات کے اندر جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کریں پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ زمان پارک لاہور میں عمران خان سے اہم ترین شخصیت نے ملاقاتیں بھی کی وہ ان کی عیادت کے لیے آئے اور اس عیادت کے موقع پر عمران خان کو کچھ اہم ترین پیغامات بھی پہنچائے گئے لیکن سب سے بڑا اور اہم ترین معاملہ یہ تھا کہ عمران خان نے کسی بھی قسم کی شرائط تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا اور انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کا مطالبہ تو ملک کے اندر فوری الیکشن ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تیناتی کا معاملہ فوری الیکشن کے بعد آئے لیکن اس کے اباوجود اگر موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے آرمی چیف لگاتی ہے تو لگائے ان کا اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں وہ یہ تیناتی صرف اور صرف میرڈ کے اوپر چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرڈ کے برخلاف کوئی فیصلہ نہ کیا جائے اب عمران خان کا بار بار میرڈ کا ذکر ایک بار پھر اس فیرس کی طرف لے جاتا ہے چار اکنی فیرس کی طرف جس کے حوالے سے آئینی اور قانونی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہی وہ میرڈ لسٹ ہے جو کہ جس میں پہلے نمبر پر جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ جنرل ساہر شمشات مرزا اور اس کے ساتھ ساتھ پر جنرل عزیر عباس جنرل نومان محمود اور جنرل فیض حمید اور جس لسٹ کا ذکر حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے اگر ستائیس نومبر سے پہلے جو ہے وہ سمری بھیجوائی جانی ہے تو اس لسٹ میں پہلے نمبر پر موجود ہے جنرل عاصم منیر لیکن ان کے نام کے حوالے سے کچھ آئینی ماہرین قانونی حلقے اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ستائیس نومبر کو ریٹائر ہونے والے فوجی جرنیل کا نام انتیس نومبر کی اپائنڈمنٹ کے حوالے سے کس طرح سے زیر غور جو ہے وہ لائے جا سکتا ہے اس نکتے کے اوپر اس وقت اسلام آباد کے قانونی اور آئینی حلقوں کے اندر بحث جاری ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سمری کے اندر اگر ان کا نام ہوا تو معاملات جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب بھی جا سکتے ہیں جیسا کہ دو ہزار انیس میں نئے آرمی چیپ کی توسیح ہو رہی تھی جب ان کی مدت ملازمت میں تو معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے تھے اس صورتحال کے اندر بعض ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس چار رکنی فیرس کو میریٹ لسٹ کو اگر دیکھا جائے تو ایک بار پھر جنرل فیض حمید ایک فیورٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور کل سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کچھ اس قسم کی خبریں بھی اسلام آباد کے اندر گردش کر رہی تھی کہ ایک فارمولا یہ بھی پیش کیا گیا کہ نئے آرمی چیف کی تیناتی کے بعد جو ہے وہ ملک کو فوری طور پر الیکشن کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے نئے آرمی چیف کے طور پر جنرل فیض حمید کا نام بھی لیا جا رہا ہے جبکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نئے نگران سیٹ اپ کو جو ہے وہ جنرل رائل شریف جو کہ سابق آرمی چیف ہیں پاکستان کے وہ بھی سمال سکتے ہیں جو کہ سعودی عرب میں اپنی مدد ملازمت ختم ہونے کے بعد اہم ترین عوضہ انہوں نے وہاں پر جائن کیا تھا اب اس قسم کی خبریں جب اسلام آباد میں گردش کر رہی ہوں اور پھر اس قسم کی اطلاعات آئیں کہ جناب سپریم کورٹ پاکستان میں عمران خان اپنے اوپر ہونے والے حملے کی ایف آئی آر کے لیے درخواست دائد کرنے جا رہے ہیں فواد چودری نے بغیدہ طور پر جو ہے وہ اس بات کا اعلان کیا کہ متلکہ جو سپریم کورٹ ریجسٹریز ہیں وہاں پر تمام ارکان قومی اور صوبائی سمبلی کے آج پیش ہو رہے ہیں اور ان کی توجہ سپریم کورٹ کی بذریت درخواست اس طرح دلائی جائے گی کہ ایک ہفتے بعد بھی سابق ویجازم پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی پولیس نے ناملوم دباؤ پر ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کیا اور کیا ایف آئی آر عمران خان درج کروانا چاہ رہے ہیں موجودہ ایمپورٹریٹ بیجازم شہباز شریف کے اوپر موجودہ وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے حاضر سروس جنرل آئی آئی کے اندر جو ہے وہ تائنات میجر جنرل فیصل نصیر ان کا نام بھی اس ایف آئی آر کے اندر شامل ہے بی بی سی نے اور ڈان نے رپورٹ کیا عمران خان کی جانب سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جو درخواست دی گئی لیکن ان ناموں کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی نامعلوم لوگ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی اور عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہر صورت وہ ان تین لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروائیں گے پھر صدر آریف علوی کا یہ بیان کہ آرمی چیف کی تیناتی کے معاملے پر اگر مشاورت ہو جائے تو کوئی مزاکہ نہیں اور یہ مشاورت وہ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اگر مشاورت ہو جائے کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جمہوریت اداروں کی ویسے چلتی ہے جمہوری اداروں کے استقام کے لیے بات چیت ہونے چاہیے اداروں کے درمائن اطلافات دور کرانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں معاملات بہتر کرنے میں جو ادارے موثر ہیں ان سے گفتگو ان کی چل رہی ہے انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا اور انہوں نے کہا کہ کوشش ان کی یہ ہے کہ فیڈریشن سے متعلق جگ جاتی ہو معاملات خراب نہ ہوں عمران خان پرانے دوست ہیں انہیں لیڈر مانتا ہوں اور کوشش ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بہتر ہوں لیکن اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اداروں پر کوئی بھروسہ نہیں رہا بدقسمتی سے ادارے سیاسی طور پر استعمال ہو رہے ہیں ایسا کہا جناب ڈاکٹر آریف الویس صدر مملکت نے اور پھر اس قسم کی اطلاعات کے کیا نواز شریف اور شہباز شریف میں ایک اور ملاقات ہونی ہے جسے پانچویں ملاقات کا جا رہا ہے کیونکہ قیام جب اپنا شہباز شریف نے لندن کے اندر بڑھا لیا تو پھر یہ اطلاعات اس قسم کی آئیں کہ یہ قیام کیوں بڑھایا گیا پھر یہ اطلاعات آئیں کہ آج شام یعنی گزرے کل کو کسی وقت شہباز شریف روانہ ہو رہے ہیں اور اب تازہ ترین اطلاعات جئی ہیں کہ آج وہ لندن سے جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے لیکن تہم آخری طلاعات یہی تھی کہ جناب انہوں نے ایک روزہ قیام جو ہے وہ وہاں پر بڑھا لیا ہے اور وہ ابھی تک آرمی چیف کی تاناتی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں مینوائل پاکستان طریقہ انصاف کے سربراہ عمران خان کا پاکستان طریقہ انصاف کا لانگ مارچ جاری عوام میں بہت غصہ ہے شکر کریں لانگ مارچ کو پرومن لے کر چل رہے ہیں ایسا کہنا تھا عمران خان کا کھاریاں فیصل آباد اور نوشیرہ میں جاری حقیقی ازادی مارچ کے شرکہ سے عمران خان نے خطاب کیا اور کہا کہ چیف جسر صاحب یہ وقت ہے کہ عدلیہ عوام کے سامنے کھڑی ہو مفرور شخص لندن میں بیٹھ کر اہم ترین تاناتی کا فیصلہ کر رہا ہے وہ انتخابات سے بھاگ رہا ہے اور انتخابات سے اس کو بھاگنے نہیں دیں گے اور وہ اسے کیونکہ سے معلوم ہے وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہوگا اور تیس سال تک پاکستان کا پیسہ چوری کرتے رہے بیروں نے ملک لے کر گئے نواز شریف نے مریم نواز کے نام پر لندن میں فلیٹس لیے نواز اور شہباز خان نان پورا باہر بیٹھا ہوا ہے ڈیلی میل نے بھی ہرجانہ کیا شہباز شریف کے سار گیا ڈیڑھ کروڑ روپے جرمانہ ہوا آج تک انہوں نے کوئی کام میرڈ پر نہیں کیا تو یہ آرمی چیف کی جو تیناتی ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ میرڈ کے اوپر کریں گے اسد عمر پاکستان طریقہ انصاف کے ہیں ہم تنی دینما ان کا یہ کہنا تھا کہ آج بھی ہمارا کپتان شیر کی طرح دھاڑ رہا ہے عمران خان پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے حقیقی ازادی نہیں ملتی ہم اس وقت تک جب تک کھڑے نہ ہوں ہم جھکنے والے نہیں ہیں رانہ سناولہ کو پاکستان طریقہ انصاف پاکستانی عوام کارکنان نے اتنا ڈرائیا کہ وہ بیمار ہو گئے جو جہے وہ بیمار ہو گئے اور عمران خان کے ڈر کی وجہ سے پہلے ان کی موچیں چھوٹی ہوئیں اور اب وہ بیمار ہو گئے ہمارا لیڈر زخمی ہے مگر آج بھی شیر کی طرح دھاڑ رہا ہے ایسا کہنا تھا اسد عمر کا اور پھر شیخ رشید کا بیان کہ حکومت جو ہے وہ قوم کی بھلائی کے لیے نہیں آئی قوم کی بھلائی کے لیے نہیں آئی بلکہ اپنے کیسز جو ہے وہ ختم کروانے کے لیے آئی اور یہی جو ہے وہ ان کا مقصد تھا بے اختیار بزیعظم چھے ماہ میں پانچ بار فیصلے کے لیے جو ہیں وہ لندن جا چکے ہیں قوم پر ملک پر بے یقینی کے جو بادل ہیں وہ اس وقت منڈلا رہے ہیں اور ناہل حکمرانی جو ناہل حکمران ہیں وہ اہم ترین تیناتی کا فیصلہ اپنے ملک کے اندر کرنے کے اہل نہیں ہیں یعنی جو بھی معاملات ہوں پاکستان کی اس وقت تمام تر سیاسی اور اسکری قیادت نئے آرمی چیپ کی تیناتی کا جو معاملہ ہے اس کے اندر مصروف ہے اور دوسری جانب ملک کے اندر عمران خان کا لانگ مارچ ہے پاکستان کی میشت کی بحالی کے لیے جمہوریت کی بحالی کے لیے سیاسی عمل کے آغاز کے لیے کیونکہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر فل فور الیکشن ہوں عوام اپنا حق کے رائدہی استعمال کریں اور ملک میں عوام کے ونٹو سے منتخب ہونے والی حکومت کو حق کے حکمرانی مل سکے اپنا بہت خیاد رکھے گا تو وہ میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکے باہن